ہلو میٹو فیملی آدمی آپ لوگوں کے لئے بہت ہی زبردست چائنیز ٹراما لے کر آئی ہوں جس کی ریٹنگ بہت ہائی ہے اس کا پرس سیزن بھی بہت زیادہ ہیٹ رہا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ سیکنڈ سیزن ایکسپلین کیا جائے اس ٹرامے کی میں آپ کو سمری بتاتی چلوں کہ اس ٹرامے کی مین لیڈ ہیروین جس کا نام جانگ جان ہے وہ اس ٹرامے کے مین لیڈ ہیروین جس کا نام فلس یہان ہے اس پر ایک رومانٹک کومک سیریز لکھتی ہے چونکہ ہماری ہیروین کومک آرٹسٹ ہوتی ہے اس کی موم کی دبیت خراب ہوتی ہے جس کے قارن وہ اچھے اچھے کام کرنا چاہتی ہے اور وہ اس شہر کے مہشور بزنس مین پر ایک سیریز لکھتی ہے جیسے ہی فلس شیہان کو اس کے بارے میں پتا لگتا ہے تو وہ اس کمپٹی کو چارج کرتا ہے اب جان جان اسی بات کا ایکسکیوز کرنے کے لئے اس کے پاس جیسے جاتی ہے تو وہاں پر کچھ ایسے سرکمٹانسز بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے فلس شیہان اسے آفر کرتا ہے کہ تم نے دنیا کے آگے یہی پرٹینڈ کرنا ہے کہ تم میری فیانسی ہو اب ان کا یہ کانٹریکٹ ریلیشنشپ ہوتا ہے جس میں اس کو فیک بن کے رہنا ہوتا ہے اور اس میں بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں آنے والی ہیں جو کہ دیکھ کے آپ کو بہت مزا آئے گا تو چلیں اپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں اپیسوڈ کا سٹارٹ اس دن سے ہوتا ہے کہ جیانگ جیان جو ہماری میلی ڈیروین ہے وہ فوس شیہان جو کی ویلشیر پر ہوتا ہے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہاں پر رہی وہ اپنی موم سے بھی بات کر رہی ہوتی اس کی موم اسی کہتی ہے کافی دن سے تم مجھے ملے کیوں نہیں آئے تو اسے کہتی ہے موم میں بہت ضروری کامیں بیزی ہوتا اس کی موم کہتی ہے تم کوئی الیگل کام تو نہیں کر رہی تو وہ کہتی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بس میں اپنے کام پر فوکس کر رہی ہوں تب ہی اس کی موم کہتی ہے کہ فیر میں نے تمہیں کہا تھا کہ کوئی اپنا بوئی فرنڈ تو ڈھوم لو تم نے اسے آخر کیوں نہیں دیکھا اور وہاں ہی وہ فوس شیہان کو دیکھ رہی ہوتی اور کہتی ہے کہ فلحال میرے پاس ٹائم نہیں ہے تب ہی دکھاتی ہیں کہ فوس شیہان کا مینجر جس کا نام شوہ ہے وہ اس کو دیکھ لیتا ہے تب ہی وہ وہاں پر چھپ کر بیٹھ جاتی ہے اب دکھاتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے دیکھنا چاہ رہی ہوتی ہے تو فوس شیہان کا مینجر اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تب ہی اسے کہتا ہے کہ کیا ہوا تو وہ باہنا کرتے نہیں کچھ بھی نہیں تب ہی پھر اسے کہتا ہے کہ تم کیوں ہمارا پیچھا کر رہی تھی ہمیں کیوں دیکھ رہی تھی تو اسے کہتی ایسا تکوچھ نہیں ہے تب ہی پھر اسے کہتی ہے پیچھے دیکھو وہ جیسے دیکھتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب جیسے ہی جیان جیان بھاگ رہی ہوتی تو دکھاتے ہیں کہ اچانک سے وہ فوس شیہان کے آگے آگھر گر جاتی ہے اور اچانک اس کو دیکھنے لگ جاتی ہے وہ بھی سے دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کا مینجر پیچھے سے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اچھا اور وہاں پر ہی فوس شیہان کہتا ہے یہ وہی ہے جو ہمیں دیکھ رہی تھی تو اسے کہتا ہے ہاں یہی ہے تب ہی وہ فوس شارچ اسے کر رہا ہوتی کہ بتاؤ تو ہم پہ کیوں نظر رکھی بھی کیا تھا اور وہ اس کی بات سنتے سنتے در کے دوبارہ سے وہ گر جاتی ہے اور اس کے آئس کریم فوس شیہان کے لیپ پر گر جاتی ہے وہاں پر ہی وہ ڈرتی ہے اور مینجر اسے پھر سے ڈانٹ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ سوری کر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب جیسے وہ بھاگ رہی ہوتی ہے اور وہاں پر ہی وہ اپنی سٹوری سنا رہی ہوتی ہے کہ میرا نام جیانگ جیانگ ہے میں ایک کومک آٹریسٹ ہوں مجھے پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے جس کی وجہ سے میں اچھے اچھے کومک چیزیں لکھتی ہوں تاکہ میں اچھے سے پیسہ کما سکو اور یہی بات کرتے ہوئے وہاں پر اس کو دھکا لگتا ہے وہ گر جاتی ہے اب وہ یہ بھی سٹوری بتا رہی ہوتی ہے کہ جو لڑکا ملچر پر بیٹھا وہا تھا اس کا نام ہے فوس شیہان وہ اس شہر کا بہت ہی شور بزنس مین ہے ہر لڑکی اس پر مرتی ہے یہاں تک کہ عورتیں بھی اس پر مرتی ہیں ہر کوئی اسے اپوائنمنٹ لینا چاہتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہینڈسوم ہے تو میں نے سوچا کہ میں اپنے کام کو آگے بڑھاؤں تو اسی لئے میں نے اس پر ایک رومانٹک کومک سیریز لکھا تاکہ میری فین فالویمگ بھی بڑھے اور مجھے پیسے بھی بہت زیادہ آئیں اور وہاں پر ہی دکھاتی ہیں کہ فوس شیہان پر جو اس نے سیریز رومانٹک سی لکھی ہوتی ہے وہ پڑھ کر حیران ہو جاتا ہے اور وہاں پر ہی اس کا مینجر اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ بتاؤ آپ کو اچھی لگی کے نہیں تب ہی اسے کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ گرلز میرے بارے میں اس طرح سے سوچتی ہیں تب ہی پھر اس کا مینجر کہہ رہا ہوتا ہے کہ واو کتنا اچھا تو اس نے لکھا ہے تب ہی اسے کہتے ہیں بس چھوڑو اس بات کو میں فیوچر میں اس طرح سے کوئی بھی چیز نہیں چاہتا ہوں اور نہ ہی میں اس طرح کا ہوں اور وہاں پر یہ وہ چھپ ہو جاتا ہے اب دکھاتے ہیں کہ جھانگ جھانگ سوڑ رہی ہوتی ہے تب ہی اس کو کال آتی ہے اس کے چیف کی تو وہ کال اٹھاتی ہے تو اسے کہتے ہیں کہ جلدی جلدی میرے پاس آتا تو اسی کہتی کہ لیکن ابھی تمہیں اپنی موم سے ملنے جانا ہے لیکن وہ اس کو ڈانٹ رہ ہوتے کہ نہیں تم نے میری زندگی برباد کر دیا اب تمہیں آنا ہی ہوگا اور وہ حیران ہو جاتی ہے اب دکھاتے ہیں کہ یہ بہت ہی تیزی سے اپنی سکوٹر چلا کر جا رہی ہوتی ہے کیونکہ اس نے پہنچنا ہوتا ہے تب ہی دکھاتے ہیں کہ اچانک اس کے کال کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور یہ گر جاتی ہے اب وہاں پر ہی جیسی یہ گرتی ہے تو دکھاتے ہیں کہ وہاں سے ہی فوس یوہن کا مینجر شو ہے وہاں سے آتا ہے اور کہتا ہے سوری سوری میڈم آپ کو لگی تو نہیں تو جیسی وہ اپنا فیس اوپر کرتی تو اسے کہتا ہے اچھا تم تو اسے کہتی ہے ہیلو تو اسے کہتا ہے کہ یہ تم نے جان کی تو نہیں کیا تم پھر سے ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہی تھی تو اسے کہتی کہ نہیں نہیں یہ صرف کوئنسیڈنس تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے تب ہی اسے کہتا ہے کہ نہیں تم نے پہلے بھی ہم پر ایسے سے نظر رکھی اور اب تم نے میری کار کا کیا حال کیا ٹھہرو میں ابھی ہی پولیس میں فان کرتا ہوں تب ہی وہ رکنے لگ جاتی اور اس کی بہت زیادہ منت کرلتے لیکن وہ ماننا ہی رہا ہوتا ہے اب یہ بہت زیادہ منت کر رہی ہوتے ہیں تو دکھاتے ہیں کہ ہمارے میلیڈ ہیرو فیل شیحان اپنا وینڈو کھولتے ہیں اور وہاں پر ہی کہتے ہیں کہ شو ہے ہمیں لیٹ ہو رہا ہے جلدی سے آجاؤ تب ہی پھر وہ اسے کہتا ہے کہ اوکے میسٹر فو میں ابھی آتا ہوں اور وہ وہاں ہی اسے گھول کر چلا جاتا ہے اب جیسے ہی جیانگ جیحان اپنے چیف کے پاس چاہتی ہے اور وہ اس کو دیکھ کر ڈانٹیں لگ جاتے ہیں تو اسے کہتی ہوا کیا ہے آپ انہوں زیادہ کیوں خفا ہو رہے ہیں تب ہی وہ اس کو ایک پیپر دکھاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ جس پر تم نے رومانٹک کارمک سیریز لکھی ہے پیپر شیہان اس نے ہم پر کیس کر دیا وہاں پر ہی وہ شاکٹ ہو جاتی ہے تو اس کو ڈانٹیں لگ جاتے ہیں کہ تمہارے ہمت کیسے ہو اتنے مشہور وزنس مین پر تم نے اس طرح سے کامک سیریز کیوں لکھی وہ بھی رومانٹک تب ہی وہ اسے کہتی ہے کہ آپ نے بھی تو مجھے یہ ہی آئیڈیا دیا تھا تو وہ اسے کہتے گے میں نے تمہیں یہ آئیڈیا دیا تھا کہ اس طرح کی سٹوری لکھو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اس کی پیپوی پورٹریٹ کرو اور اسی کا نام لے کر تم یہ سٹوری لکھ دو کیا تم اتنی سٹوپیڈ ہو اب اس کو بہت زیادہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ میری اکاونٹ میں اتنے پیسے بھی نہیں ہے میری وائیپ پہلے مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور میں اپنی اس بچے کا فیڈر وغیرہ کہاں سے لوں گا تم نے اتنی زیادہ کمڈی کو نقصان دے دیا ہے اور اب ہم بچ بھی نہیں سکتے ہمارا کام کیسے چلے گا اب وہ بہت زیادہ اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اور اس کی منتے کر رہے ہوتے ہیں کہ پریز میری لے کچھ کرو میں بہت پریشان ہو رہا ہوں تب ہی پھر وہ ان کو کہتی ہے آپ پریشان مت ہو اس طرح سے حرکتیں مت کریں میں ضرور کچھ کروں گی تب ہی وہ ان کو سو روپے بھی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس سے آپ دودھ بغیرہ لے لیں بچے کے لیے اور میں ضرور کچھ کروں گی اور وہاں پر ہی وہ تھوڑا ساتھ سوچ میں چلی جاتی ہے اب دکھاتے ہیں کہ جیانگ جیانگ فوشیانگ کے آفیس جاتی ہے اب جیسی وہاں پر جاتی ہے تو گارڈ اس سے ملتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے میم تو اسے کہتی ہے کہ میں نے مسٹر فیو سے ملنا ہے تو اسے کہتا ہے کہ اس کے لیے تو آپ کو اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا تو اسی کہتی ہے کہ میں صبح بھی ان سے ملی تھی بہت سی لڑکیاں اسے ملنا چاہتی ہیں تب ہی وہ اسے کہتی کیا مطلب مجھے کتنا ویٹ کرنا پڑے گا تو اسے کہتا ہے کہ چار سے پانچ ماہ بعد تب ہی وہ حیران ہوگی کہتی اتنا ٹائم کون ویٹ کرتا ہے پیز آپ مجھے جانے دے تو اسے کہتا ہے کہ آپ لوگ خواب سجانا چھوڑ دیں اس طرح سے مسٹر فیو کسی سے نہیں ملتے اور وہاں پر اس کو باہر نکال دیتا ہے اور وہ نہیں بھی نکال رہی لیکن وہ زبردستی نکالتا ہے اب دکھاتے ہیں کہ یہ دیلیبری گرڈ بن کر آتی ہے اب جیسی وہ جا رہی ہوتی ہے دوبارہ سے گارڈ کہتا ہے کہ آپ کہاں جا رہی ہو کس فلور پہ تو وہ اشارہ کرتی ہے فور فلور پہ تب ہی پھر وہ جیسی جا رہی ہوتی ہے دوبارہ وہ اس کو روکتا ہے تو دکھاتے ہیں کہ وہ اس کو طرف دیکھتی ہے اور جو خواب میں دوبارہ سے لفٹ میں چلی جاتی ہے اور وہیں گارڈ اس کے پیچھے بھاگنے لگ جاتا ہے اب دکھاتے ہیں کہ وہ اوپر فلور میں پہنچ ہی جاتی ہے اب جیسی یہ اس فلور پہ پہنچتی ہے تو یہ خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کی فو شہان سے بات ہو پائی گی تو جیسی وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو دکھاتے ہیں کہ فو شہان اور اس کا مینجر آ رہے ہوتے ہیں اور اس کو ویل بچیر پر لے کے آ رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے کہ پھر سے تم اور وہاں پر ہی و دیکھ کر پھر سے عقی بکی رہ جاتی ہے اب وہ سے کہنے لگ جاتی ہے کہ نہیں نہیں مجھے مسٹر فو شہان سے ملنا ہے و vão پر ہی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دکھاتے ہیں وہ ہی گارڈ جو ان کو ڈونڈ کے آرہا ہوتا ہے وہ اس کو پکڑنے لگ رہا ہوتا تو دکھاتے ہیں یہ Hauptہ اس کے دوبارہ سے گر رہی ہوتی ہے پہ اب جیسی وہ قریب گرنے آ رہی ہوتی ہے تو ان کا مینیجر شوشیہون بٹن دباتا ہے اور ویلچئر سائٹ پر ہوتی ہے اور وہ نیچے زمین پر گر جاتی ہے اب جسنا سے یہ نیچے زمین پر گرتی ہے تو وہاں پر ہی فوشیہون اسی کہتے کہ I'm sorry اور اپنا ہاتھ دیتے ہیں کہ میں آپ کو اٹھا لوں گا اور وہاں پر ہی وہ ہماری ہیرو کو دیکھتی دیکھتی رہ جاتی ہے کیونکہ وہ بہت بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے اب جیسی اس کو سہارا دیتا ہے پہ یہ کھڑی ہوتی ہے اور وہاں پر ہی ان کا تھنکس کرتی ہے کہتی آپ فکر منت مت ہو مجھے چوٹ نہیں لگی کیونکہ بہت شوم چنچل ہوتی ہے اور باتوں نہیں ہوتی ہے اب یہ بولنا ہی چاہ رہی ہوتی ہے اور وہاں پر ہی وہ اپنی گارڈ کو آرڈر کرتا ہے کہ اس کو باہر لے جاؤ اور اس گارڈ زبردستی اس کو پکڑ کر باہر لے جاتے وہ اسی کہتی ہے یہ مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہو وہاں پر ہی فوشیہان کا مینی جرشوشیہ آئے آتا ہے اور اس کا کہتا ہے کہ تمہیں میں پہلے بھی مان کرنا ہوں میں آخری بار مان کرنا ہوں تم ہمیشہ سے ہمارا پیچھا کر رہے ہو تمہارے ساتھ مسئلہ کہتا بھی اسی کہتی ہے کہ یہ مجھے مان کرنی ہے میں نے فوشیہان سے بات کرنی ہے میں نے اپنی کمپنی کے لیے ان سے بات کرنی ہے آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہو اور وہاں پر وہ اس کو مان کر کے کہتا ہے کہ آج سے ادھر آنے کی ضرورت نہیں تم یہاں سے چلی جو اور اس کو نکال دیتے ہیں اب یون جان جان گیارج کھڑی ہوتی ہے اور وہاں پر ای فوشیہان کی کار دے کر یہی سوچتی ہے کہ جب یہ اپنی کام سے فری ہوگا تو یہاں پر یہاں کار کی طرف تو میں ضرور اس سے بات کر پاؤں گی اب وہ یہی سوچ رہے ہوتی ہے اور وہاں پر ہی فوشیہان کی کار کے پاس جا رہی ہوتی ہے تو دکھاتے ہیں کہ گارڈ کیمرے سے دیکھ لیتا ہے کہ یہ ان کی کار کے پاس جا رہی ہے تب ہی بھی وہاں پر وہ انانسمنٹ کرنے لگ جاتا ہے کہ آپ جو بھی ہو ییلو ڈریس میں وہاں پر ہی کھڑی ہو رہو یہاں سے ہلنا نہیں وہاں پر ہی وہ کھڑی ہو تھی اور وہ بار بار انانسمنٹ کر رہا ہوتا تو یہ سوچتی ہے میں اتنی بودھو تو نہیں ہوں کہ میں یہاں ہی کھڑی رہوں گی اور وہاں سے ہی وہ بھاگ جاتی ہے اب دکھاتے ہیں کہ وہاں پر ہی کار کا پیچھے سے سیٹ کھلتی ہے اور وہاں پر ہی اندر بیٹھ جاتی ہے اب دکھاتے ہیں کہ وہاں پر ہی جیسی گارڈ آتا ہے اور وہاں پر ہی فوشیہان اور ان کا مینیجر بھی آتے ہیں اور گارڈ سے پھرتے ہوا کیا ہے تو اسے کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں اور وہ لوگ کار میں بیٹھ کر جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر ہی وہ ڈونڈنے لگ جاتے ہیں کہ آخر وہ لڑکی کہاں چلی گئی اب دکھاتے ہیں کہ یہ ان کی کار میں پیچھے چھپی بھی ہوتی ہے اور وہاں پر ہی کچھ چیزیں پڑی ہوتی ہیں دیوڈرینٹس پر لگ رہے ہوتے ہیں جیسی ہی تھوڑا شور کی آواز آتی ہے وہاں پر ہی فلشان مینیجر سے کہتے ہیں کہ پیچھے آواز کس چس کے آ رہی ہے تب ہی وہ اسے کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ دیوڈرینٹس پنگوائی تھے اسی کی آواز ہوگی تو اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے کہتے ہیں کہ فوراں گھر چلو اور وہ گھر جاتے ہیں اب جیسی ہی لوگ گھر پہنچتے ہیں تو وہاں پر ہی مینیجر کہنے لگ جاتا ہے ایک نوکر سے کہ پیچھے کچھ سمان پڑھا ہوا ہے وہ نکال دینا تو اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آواز سن لیتی ہے جب دکھاتے ہیں کہ ان کا سیونڈ آکی جیسی ہی پیچھے سے کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اندر وہ نہیں ہوتی وہ وہاں سے نکل چکی ہوتی ہے اب جیانگ جان مسٹر فو کے گھر کے اندر انٹر کر جاتی ہے کیونکہ مسٹر فو بہت زیادہ بیڈے بزنس مین ہوتی ہے اور ان کا گھر بہت خوبصورت ہوتا ہے اور یہ تھوڑی سی پور دڑکی ہوتی ہے تو یہ ان کا گھر دیکھ کر بہت امپریس ہو رہی ہوتی ہے اور کہتے ہیں فائنلی انہی کا گھر ہے یہ اب جیسی یہ اندر جا رہی ہوتی ہے اور چھپ چھپ کے تو دیکھاتے ہیں کہ ان کے مینجر شو ہائی کو آتے وقت دیکھ لیتی ہے تو وہ ایک جگہ پہ جا کر چھپ جاتی ہے اب جیسی وہ وہاں سے گزرتے ہیں تو یہ جانے لگ رہی ہوتی ہے تو اس کا ایک فلاور پوٹ کی طرف پاؤں لگتا ہے اور وہاں پر ہی وہ دیکھ کے چھپ جاتی ہے اور وہاں پر ہی شو ہائی کہتا ہے کہ وہاں کون ہے وہاں کون ہے اور یہ چھپ جاتی ہے تب ہی وہ وہاں سے جیسی دیکھتا ہے کہ کوئی نہیں ہے وہ چلا جاتا ہے تو دیکھاتے ہیں کہ چانک یہ جگہ چھپ کر کھڑی ہوتی ہے آپ جیسے ہی یہ پیچھے مورتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ مستر فو دیل شیئر پر اس کو دیکھ کر حقی بکے رہ جاتے ہیں اور یہ بھی ان کو دیکھ کر وہاں پر ہی ڈر جاتی ہے اور یہاں ہی اپی سپسوڈ اینڈ ہو جاتا ہے